بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کی گئی طرف آپ کی امین کتاب رب کا آپ کے پروردگار کتاب میں سکتا ہے لا مودد لالے کارمات کی نہیں کوئی تمنیل کر سکتا اس کے کلمات کو اس کی باتوں کو اور یہ ضمیرات کا ترہی ہو سکتی ہے اور کتاب وطن تاریم دوری دور تحالہ اور نہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور دنازم کو پائے یا نہیں کہ انہوں نے کل بھی پڑی اور اس کے ساتھ آگے کنٹینیو کیا گیا ہے واسبر واسبر اور صبر کرو اور روکے رکھو علیف عمر کے لیے نفس کا نفس اپنے کو اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکے رکھیں مَأَلَّذِينَ ساتھ ان لوگوں کے لَدْغُونَ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے پکارنا یا وہ پکارتے ہیں وانون جمعہ کے لیے لگیا علامات مزاری اور وانون جمعہ کے لیے اپنے نفس کو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھتے ہیں جو پکارتے ہیں یوریدونہ وہ چاہتے ہیں وچھ فگو وجہ اس کو کہتے ہیں چہرہ رضا مندی طرف وچھ فگو اسی کی وہ اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں بلاتا دو تا دو این نال ماؤ اس کا معنی مطر ہے پھیر لینا وہ پھیرتی ہیں اور نہ وہ پھیریں تا جو ہے وہ محنس کیلئے لگا ہوا ہے این آکا این اس کو کہتے ہیں آنکھ اسی سے ہمارا نفذ اینک ہوتا ہے اور نہ تو پھیر آنکھیں اپنی انہم یہ نفذ بیسیکلی این آئین ہے لیکن یہ آنکھ کے ساتھ نیچے زیر ہے اور یہ اس لئے کٹ گئی ساتھ کیونکہ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ لگ گئی ہے حاضر کی اور نہ تو پھیر اپنی آنکھیں انہم ان سے توریدو توریدو نفذ کیا وہی چاہنا پہلے یہاں پہ یورید لگا تھا اب لگ گئتے توریدو تم چاہتے ہو آپ چاہتے ہیں بڑا نازک تنظمہ ہے اس میں ہم یہ اس کا تنظمہ میں آپ کو بھٹاتا ہوں تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ کا خیال جو ہے اور دنیا کی طرف ہے یہ بڑا نازک ہے یہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا زینت دنیا کی زندگی کی یہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہی کہا جا سکتے ہیں اس کا مطلب جو مفہوم وہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی اتاعت یا اس کی زیرن کو بجھائے ہلا تو تے تو تے لفظ کسی ہے اتاعت 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 کرنا اور نہ تو اتاعت کرنا پہلی کرنا من اس شخص کی اغفل نہ غافل کیا ہم نے قلب ہو اس کا دل انذکر نہ اپنی یاد سے اور نہ اس شخص کے ٹیچھے چلنا جس شخص کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اتباہ اور تباہ کرنا اور پہلی پہلی کی ہوا ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش کو اپنے دل کی بات کو اور نہ اس شخص کی پیچھے چلنا اتاعت کرنا جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر کے اور خواہش ات کی پہلی کی اس نے اپنے باکانا اور ہا ہا امرہ امر اس کا فروتہ فروتہ فرات تفریج مارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بڑا ہوا حج سے بڑا ہوا اور کام ہے اس کا ضائع ہوا حج سے جبرا ہوا ضائع شدہ ہے وَطْلُمَا اُوْحِيَا اِلَئِكَ اور کلاوت کیجئے پڑھئے جو وَحِي تلقی اِلَئِكَ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے کتاب میں آپ کے پروردگار کی کتاب میں جو وحی آپ کی طرف دی گئی اس کو پڑھئے اس کی تبلیقی دیئے اس کی کلاوت دیئے لَا لُمْ بَدْدِلَ لَلِقَانِمَاتِ کوئی نہیں اس کی باتوں کو بدلنے والا اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وَلَنْ تَعْدِدُ وَطْلُمَنْ دُونِهِ وَالْتَعْدَا اور اس کے لعوة تو تہی بنا جائے نہیں پائے گا وَسْبِلْنَفْسَكَ مَأَلَّذِينَ اور روکے رکھیں اپنے نفس کو اپنے آپ کو مَأَلَّذِينَ ساتھ ان لوگوں کے جَدْعُونَ رَبَّهُم جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو بِالْغَدَا وَطْلِمَنْ صبح اور شام کے وقت یُریدُونَ وَجْفَهُ وہ چاہتے ہیں رضا ملدی اس کی وَلَا تَعُدُو اَيْنَا تَعَنْهُم اور نہ تو پھیر اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹا اپنی آنکھیں ان سے یُریدُ زینت الحیات الدنیا یہ نہ ہو کہ کہیں تو جہاں وہ لوگ یہ سننے کے تو بھی دنیا کی زینت چاہتا ہے حالاتوں کے اور نہ اطاق کرنا من اطفلنا ان کی جن کا غالب کیا ہم نے قلبہ دل ان کا جس کے جن کو نہ اس شخص کی اطاق کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا انذکرنا اپنی یاد سے وَطَّبَا حَوَاهُ اور پیروی کی اس نے اپنی پائشات کی وَقَانَ عَمْرُهُ فُرْقَا اور تھا اس کا کام حد سے بڑا ہوا اب پہلی بات تو جیسے میں نے ارس کیا تھا دوسرے تک یہ تھا کہ مکہ والے کہتا تھے کہ کچھ باتیں ہماری مان لیجیے کچھ اپنی منواء لیجیے کچھ جرمیان کا راستہ نکالیے اور راستہ نکال کے جو ہے وہ اس راستے میں چلا جائے آپ ہمارے مابوتوں کو برا مت کہیے تاکہ جو ہم لوگوں کی دل آزاریاں نہ ہو تو اس وجہ سے یہ بات نہیں گئی کہ آپ صرف اسی چیز کی تبلیغ کیجئے جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے من کتاب ربے آپ کے پروردگار کتاب سے بس اسی کی تبلیغ اس میں کوئی ایز ایم آر فوج کا بہمان کی کوئی آلٹریشن کی ایڈیشن دلیشن امینمنٹس کی اجازت نہیں ہے لا مبدل علی کالیمات نہیں کوئی اس کتاب کو تبدیل نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ پیغام اس سکت کے لیے بھی یہی تھا یہ پیغام آج بھی ہے آج بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ چلیں کچھ باتیں ان کی مان لیں ڈپلوم میں سے کس کس کا نام ہے یہی کہ جی کچھ لے اور دے کے اصول کی اوپر جو ہے وہ تیہ کر لیا جائے مذہب کے اوپر کوئی لے اور دے نہیں ہو سکتا قرآن کی آیات کے اوپر احادیث کے اوپر کوئی لے اور دے نہیں ہو سکتا کوئی کمرو باج اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے جو قوانین ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں ان میں کوئی چینج کوئی تبدیلی نہیں آسکتی دین اکمری اس نے کیا کیا تھا اس نے ہندووں اور مسلمانوں کی چیزیں کٹھی کر کے ایک نیا دین جو ہے وہ ایجار کر لیا تو ہم نہ تو اس چیز اس دین میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کے مجاز ہیں نہ اس سے اللہ کرنے کے مجاز ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اپنی دنیا میں دیکھ لیں گے ہم نے کتنی چیزیں مذہب کے نام پہ کچھ ڈال دی ہیں کچھ نکال دی ہیں جب کہا گیا لا مبدل علی قالمات ہی کوئی کلمہ تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ کیا ہے صرف اور صرف قرآن اور سیرتِ طیبہ سنتِ رسول اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کو نہیں ماننا ہم کچھ اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کومہ کومہ فل سٹاپ ایڈ نہیں کر سکتے چاہے ہم اس کو غصنِ بیدہ کہلیں یا ہم اس کو کچھ بھی احسن کہلیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جو کام اللہ نے نہیں کیا اللہ کے رسول نے نہیں کیا اللہ کے صحابہ اکرام نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا تبہ تابعین نے نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو لا مبدل علی قالمات اور ایک بات یاد رکھتی اگر یہ کام کیا اس کے علاوہ کوئی پناہ گناہ نہیں نہیں ہے پھر پھر جس کے کہنے پہ جس کو راضی کرنے کیلئے تو یہ کرتا ہے پھر تو پناہ گابی اسی کے پاس ٹونڈے گا پھر تو جو جائے گا اس دن پہ ہے وہ جس دن جو روز مہتر کا دن ہوگا اس دن پھر تو اسی کے گروہ میں شامل ہوگا اور جو انجام اس کا ہوگا پھر تو اسی انجام کے ساتھ جو ہے وہ تکتہ بھی انجام ہوئی ہوگا اور پھر یہ اینیہ بن سین تھا نام صحابی کا بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کی سین یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ بہت بڑے سردار تھے جب آئے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے وہ آگے دیکھا آپ دوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سنبان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں سیبومی بیٹھے ہوئے ہیں ابن مسود بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہیں وہ لوگ جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے بعض نے تو یہ کہا لیکن صورت مبارکہ چونکہ مکی ہے بعض نے تو یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں صحابہ صفحہ کے جو بنے تھے کہ جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں پڑے رہتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ صرف اللہ ہی کو یاد کرتے تھے ان کے پاس نہ مال و دولت تھا نہ دنیا کا جاغو بن سلتا کچھ نہیں تھا تو کہا گیا کہ جب وہ آیا تو آگے اس نے کہا ان لوگوں کو سائیڈ پیکھ کریں تاکہ میں بات کرتا ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ سلیمان فارسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جو ہے وہ کمینے اس میں پسینے کی بو آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ پہلے ان کو ہٹائیں تاکہ ہم بات کریں دیکھئے کسی بھی شخص کیلئے جس نے دعوتوں تبلیغ کرنی ہو کسی نے کسی معاشرے کی اوپر اثر انداز کرنا ہو اس کے لئے سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کی جو باثر جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں اپروچ کروں کیونکہ ایک بڑے کے پروچ ہونے سے خاص سے نیچے لوگ جائیں اس کے جو زیرے اثر ہوتے ہیں وہ بھی بات مان لیتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کیا دھوا کی تھی اللہ تبارکر تعالیٰ سے دو عمر میں سے ایک عمر مجد ایک عمر بن حشام ابو چہل اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان لوگوں کا جس کے لوگوں نے اس کے بعد یہ وہ الالان جو کہا ہوئی ہے اور دیکھیں اس سے پہلے حجرت بھی چھپکے ہو رہی تھی تو عمر بن خطاب نے کہا اچھا ہاں میں آج جا رہا ہوں الالان جا رہا ہوں ہے کوئی ایسا جس کی ماں اس کو رونا چاہتی ہے تو آج ہے میرے ساتھ مقابلہ کر لے میں چھپکے نہیں جا رہا ہوں تو یہ وہ تھی ہوتا ہے یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کے بعض سے لوگ ہیں تو نیچے والے ساتھ آ جائیں لیکن یہاں پہ ایک کرائیٹریہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بتایا جاتا ہے یہاں پہ اتنا ہی حق یہ نہیں ہے کہ آپ ولید بن مغیرہ کو پکڑ کے چاہے وہ کتنا بھی بڑا سردار ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو آپ ابن مکتوم کو چھوڑ دیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا وہ پھر کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہی لوگوں کے بارے میں وَسْبِغْ نَفْسَكَمَ أَلَّذِينَ يَدْقُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَوَتِ وَالْحَجِئِ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھئے یہی وہ درخت ہیں یہی وہ کمپلیں ہیں کل کو جنہوں نے تناور درخت بننا ہے اور وہ درخت بنے کل کو وہ سردار نہیں بنے دوسر قطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سریمان فارسی تھے سحیب رومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اجمائین کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے امار بن یاسر تھے کتنے نام تھے آپ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی پندلیوں والے کتنے لوگ تھے آپ کے پاس ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھئے اس سے یہ کیا ہوگا کہیں یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤں بھی محضر اللہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ پیسے والے ہیں جو اسر و رسوخ والے ہیں جن لوگوں کا جو ہے وہ اسر و رسوخ ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں آپ بھی دنیا کی زندگی میں محضر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والے میں تلسیہ نے کہا یہ بڑا نازک سا ترجمہ یہاں بے بنتا ہے تو آپ اپنے نفس کو رکھے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وہ تیکھ دیا جنہوں نے اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ اپنی صبح شامعہ جائے وہ کر دی ہیں اور اللہ کی رضا کی اوپر راضی ہیں اور فمایہ ولا اپنی آنکھیں ان سے من دی اور یہی بات ہے یہی بات جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ بادیل نظر میں تیرے ساتھ تو یہ رضیل یہ کمیر یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہی کہتا نوح علیہ السلام کو ان کے سرداروں نے تو آپ نے آگے سے فرمایا تھا میں ان لوگوں کو نہیں تتکارنے والا جو لوگ ایمان لے ہیں پرائیٹی پیسہ نہیں ہے دنیا کا جاہو منصب نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے پرائیٹی ان کا ایمان ہے جو جتنا ایمان والا ہے اتنا ہی جہو وہ میرے قریب ہوگا تو یہاں پہ یہ نوح علیہ السلام کو اور یہی بات پورے حجر میں آپ کی آنکھیں اس مال و مطا جو ہم نے مختلف جوڑوں کو لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف آپ کی آنکھیں نہ پھلیں آپ کی آنکھوں میں ان مال کو دیکھ کے چھمکنا آج ہے کہ جو لوگوں کو یہ دنیا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے بجاری ہیں جو دنیا کے میند کرتے ہیں آپ کا مقام تو یہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جس سکت اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انہوں نے فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں یہاں رسول اللہ بھوٹ سے لگے لگی یہ پتھر باندھا ہوا ہے حرمایہ تم نے ایک باندھا ہے میں نے دو باندھے ہوئے ہیں یہ حال ہے اس نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ بھی یہی کہا کہ آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ آئیں وَلَا تَحْزِنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان کے اوپر کوئی حسن بھی نہ کریں وَخْفِزْ جَنَاحَدَا لِلْمُومِنِينَ اپنے کندے مومنوں کے لئے چھکائے رہے ہیں آپ اپنے مومنوں کے لئے جو ہے وہ اپنا تو یہاں یہی بات کہی گئی کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو گھراتے ہیں مالو جاہو مطاق کچھ نہیں ہے وہ یہی رہ جائے گا وہاں پہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو اللہ کی خاطر اللہ کے تابع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا ترید و زینت الحیات دنیا پھر تجمہ کرتے ہوئے احتیاط کیجئے گا کہ یہاں پہ ترید و زینت الحیات کہیں لوگ نہ سمجھے تو بھی دنیا کی جائے وہ سمجھے دنیا چاہتا ہے ہم ڈریکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے یہ بسیکلی میرے آپ کے لئے اور ساتھ یہ کہا گیا اور اس کی پیروی کبھی مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے جو وہ گافل کر دیا اور کون اللہ کے ذکر سے گافل ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کے پیچھے مت چلنا دیکھیں جہاد بن نفس کیا ہے اپنے خواہشات کو اپنے نفس کو کچل دینا اس کام کے جس کا حکم اللہ تبارکہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے وَقَعَنَ عَمْرُهُ فُرُطَ اور کامت کا تھا حد سے بڑا ہوا ضائع ہوا ہوا ضائع شدہ جو شخص بھی اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے اس کا کام جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ پھر وہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا جب وہ نفس کی بات مانے گا تو نفس شیطان اس کو رگلا کے جہنم کے گڑے میں دکیل کے بس کرے گا اس کے میچے وہ نہیں رکھے گا تو یہ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پیچھے جہاں بچلنا چونکہ اس وقت مشرقین مکہ تھے سوالات مشرقین مکہ نے کیے تھے پہلا سوال سابق کاف کے بارے میں بتا کے پھر جہاں ایک بات جہاں وہ فرمایا گیا کہ آپ کے لئے آپ کے لئے زیادہ ضروری کیا ہے صرف وہی کتاب ہے جو آپ کو دے گئی ہے اور اس کتاب کا پریکٹیکل ورزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ تو اس کو الیبریٹ کیا اس کی انٹرپٹیشن کی اس کو جہاں وہ کر کے دکھایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کام جہاں وہ انسان کے لئے نہیں ہے انسان نہیں کر سکتا تھا یہ تو کام دوسر کسی اور کی ہے تو یہ ہمارے لئے بھی وہی ہے جو اسی کو پڑھنا ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے وہی ہمارا سبت ہے وہی ہمارا راستہ ہے ہم اس میں کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے نال لکھ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا اس کے علاوہ اگر کہیں گے کہ ہم اگر اس کے علاوہ اس میں بدل کے کسی اور راستے میں چلتے ہیں تو پھر وہی راہ جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی پناگا نہیں ہے جب پناگا نہیں ہے تو پھر ہمیں کرنا وہی ہے اسی چیز کو پڑھنا ہے اسی چیز کے پیچھے چلنا ہے جو پر تیرے پروردگار نے تیری کتاب میں دے دیا گیا ہے اور پھر اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ متاثر نہیں ہو جانا پیسے والوں سے متاثر نہیں ہو جانا جاہو منصف والوں سے دیکھیں اب عزت توسی کیا جو اپنے رب کے زیادہ نزد کیا ہے پیسے والے کی دولت تو جہاں وہ آج ہے اگلے پل نہیں ہے ختم ہو جائے لیکن جس کی عزت اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے بنائی ہو آپ دکٹر اسرار کا نام لیتے ہی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پیار محبت آ جاتا ہے دعا نکلتی ہے ان کے لیے اس طرح جتنے علماء کرام ہمارے گزر گئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے اب دکٹر اسرار کے پاس کیا احساس ہوتی کچھ نہیں تھا ایک کمرے میں جہاں وہ رہتے تھے صرف ان کے کمرے میں سمان بھی کچھ نہیں تھا لیکن ان کو نام عزت سے کیوں لیا جاتا ہے انہوں نے صبح شام اپنے رب کی طرف جہاں بکارا لگا اپنے آپ کو اس دین کی طرف چلایا جو ہمارے سامنے ہیں اس طرح اور کتنی ہستیاں ہیں جو گزر گئی ہیں کہا گیا ہے ان لوگوں کی طرف جہاں وہ اپنے نفس کو بھوکے رکھ جو صبح شام رب کو پساتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اسی رب کی رضا ہے اور یہی پیغام نیرے آپ کے لیے ہے کہ ہمیں بیجنے کا مقصد بھی صرف رب کی رضا ہے نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کے میری عبادت ہے یہ وہی اس کی رضا مندی ہے یہ وہی اس کی عطاعت ہے جس کو کہا گیا ہے عبادت عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے عبادت چوبیس گھنٹے کی انکنڈیشنل اوبرینسی ہے انکنڈیشنل جیسے میں نے ایک دن مفہوم سن جایا تھا ملازمت کا اور غلامی کا تو ہم غلام ہیں ہم ملازم نہیں ہیں ملازم پارٹ ٹائم ملازم ہوتا ہے ملازم جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے ملازم ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا غلام ہوتا ہے تو ہمیں اس غلامی کی طرف جانا ہے دونی لوگوں کے ساتھ کہیے اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دینا نہ ان لوگوں کے پیچھے چلنا جن کے دل کو ہم نے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے کافل کر دیا ہے جو دنیا کے معلومت میں کھو گئے ہیں جن کا مطا جن کی جو ہے وہ جن کے لالچ جن کی جو اور کچھ ہے ان کے لیے اللہ اور اس کا ذکر جو ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بعد میں چل جاتے ہیں ان کے پیشے مت پت چل پڑنا پرنا وہ تو ضائع ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے وہ تو اپنا کام خراب کر بیٹھے ہیں وہ تمہارا کام بھی خراب کرتے ہیں یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے اور دنیا تک کے لیے کہ ہمارے لیے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم وہی ہے جو اللہ ہمیں کرتے ہیں بھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو لوگ معلومتہ والے ہیں جاہو منصب والے ہیں معلومتہ کے ڈر سے ان کے منصب کے ڈر کے ساتھ ان کا دینا ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کو بکارتے ہیں اپنے نفس کو مارکے اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ دنیا کی زینت نہیں چاہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی مسلمان وہی سمجھیں کہ تم بھی جی ہے وہ پیسے والوں کے پیشے جی ہے وہ باقے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر کرنے اس پر عمل کرنے کی لیکن یہ قرآن کی برکتیں ہیں یہ قرآن ہی جی ہے وہ ہمیں لے کے جائے گا اگر ہم نے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن اس کو چھوڑ دیا یہ تو وہ دوست ہے وہ کتاب ہے آپ اس کو بھولو گے تو وہ تمہیں زیادہ بھول جائے جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم صدر نہیں سکتے ہمارے غافل ہونے کی ہماری رسوائیوں کی زلطوں کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جی ہے وہ سائٹ پیس دیکھئے انگریز یا دوسرے مذہب والے آپ کو نہیں رکھتے نمازیں پڑھنے سے وہ کہتے ہیں پڑھیں نمازیں مسئلے بنانی ہے اتنی مرضی شاندار بناتے چلے جائیں روزے رکھنے رکھیں روزے ہم بھی تمہارے افتاری میں آ جایا کریں گے کبھی کبھی ہم بھی تمہیں افتار ڈینر دے دیا کریں گے لیکن قانون یہاں پہ ہمارا چلے گا یہ جو قانون چلنا ہے نا یہ ہے آپ اس راہ سے رکھتے ہیں نمازیں تو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ہمیں تو اس قانون کو نافذ کرنا ہے جو اللہ اس لیے سزاک اللہ خیر سبحانت اللہ سبحانت اللہ سبحانت اللہ اللہ مخفل لنا ورخمنا اللہ مخفل لنا ورخمنا اللہ مخفل لنا ورخمنا اللہم اہدنا السرات المستقیم اللہم اہدنا السرات المستقیم اللہم اہدنا السرات المستقیم آمین فَبَنَا تُقَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيرُ عَلِيمُ فَتُبَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَابُ الْلَحِيمُ وَتَنْدُلِ اللَّهِ عَلَىٰ آمین